آج کے سبق میں آپ سورة اللیل جو باقی رہ گئی تھی وہ پڑھیں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى اِنَّ نُون مشدد ہے یہاں غنہ کریں گے عَلَيْنَا لَلْهُدَى وقت کی صورت میں دال کے اوپر کھڑا زبر ہے ایک علف کے برابر اوپر کو کھینچیں گے زیادہ طویل نہیں کریں گے یہاں آپ اعلامتے دیکھ رہے ہیں زا ارسلے کی جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ملانا چاہیں تو ملا سکتے ہیں اس آیت کا تعلق اگلی آیت سے ہے اور آیت ختم ہونے کی صورت میں آپ وقت بھی کر سکتے ہیں اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا وَإِنَّ لَنَا نون مشدد ہے غنہ کریں گے وَإِنَّ لَنَا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَتَ وَالْأُولَى لَلْآخِرَتَ وَالْأُولَى یہاں راہ پر کریں گے اس لئے کے اوپر زبر ہے وقت کی صورت میں لا کھڑا پڑیں گے اور وصل کی صورت میں بھی اتنا ہی ہوگا طویل نہیں کریں گے لَلْآخِرَتَ وَالْأُولَى لَلْآخِرَتَ وَالْأُولَى فَإِنَّ ذَرْتُكُمْ فَإِنَّ ذَرْتُكُمْ 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 نون پر اخفاء کریں گے راہ پر ہوگا اس لئے کے پہلے زبر ہے یہاں میم پر اظہار شفوی ہوگا فَإِنَّ ذَرْتُكُمْ فَإِنَّ ذَرْتُكُمْ نَارَنْتَ لَوَّا نَارَنْتَ لَوَّا تنوین کے بعد تا جو کہ حروف اخفاء میں سے ہے یا اخفاء کریں گے غوا جو ہے نرمی کے ساتھ اور پر کر کے پڑھیں گے اور ایک علش کے برابر آواز اوپر جائے گی نَارَنْتَ لَوَّا نَارَنْتَ لَوَّا لَا يَوْسْ لَا إِلَّا الْأَشْقَ یہاں مد ہے مد منفصل آپ تین علف کے برابر کھینچیں گے یہاں قائدہ یاد رکھئے کہ اگر اس طریقے سے قوف یا اوپر زبر آ جائے اور آیت ختم ہوتی ہو تو وقت کی صورت میں قوف زبر علف کے برابر اس کے آواز کھینچی جائے گی عشقہ نہیں ہوگا بلکہ عشقہ ایک علف کے برابر اور وصل کی صورت میں عشقہ لذی پھر ہوگا لا یصلہا الا الاشقہ اب یہاں علف پر زبر لیں گے اور لا مشدد سے ملیں گے الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّ وَسَيُجَنَّبُ هَلْأَتْقَى وَسَيُجَنَّبُ هَلْأَتْقَى نون مشدد ہے غنہ کریں گے اب یہاں وقف کی صورت میں جیسے پہلے بتایا قَو ایک علف کے برابر آواز اوپر کھینچیں گے وصل کی صورت میں قَلَّذِي ہوگا وَسَيُجَنَّبُ هَلْأَتْقَى وَسَيُجَنَّبُ هَلْأَتْقَى یہاں پھر علف پر زبر لائیں گے الَّذِي يُؤْتِي الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى مَا لَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ لِأَحَدٍ عِنْدَهُ یہاں تنوین کے بعد عائن ہے جو حروف حلقی میں سے ہے اظہار حلقی ہوگا نون پر اخفہ ہوگا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى نون ساکن کے بعد نون متحرک یہاں آگیا نون آگیا یا نون کے بعد جب نون آجائے تو یا نمو میں سے ہے ادغام بغنہ ہوگا یہاں تن یہاں اخفہ ہوگا یہاں اوپر مت دیکھ رہے ہیں وصل کی صورت میں تو آپ مت کریں گے تُجْزَى لیکن جب آپ یہاں وقت کریں گے تو پھر تُجْزَى ایک علف کے برابر مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى اِلَّا بَتِغَاءَ وَجْهِ اِلَّا بَتِغَاءَ وَجْهِ باقی صفت قلقلہ اور مد متصل تین علف کے برابر یعنی تقریباً پانچ حرکات اِلَّا بَتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى وَلَسَوْفَ وَلِرَضَى وُلَسَوْفَ موسیقی